دنے واہ دنے واہ دنے واہ دیتے ہوئے پربجی ہم آپ کے چرنوں میں آ کر پراتھنا کرتے ہیں پربو آپ مجھے استعمال کیجے گا اپنی مہمہ کے لیے ان بچوں کو آشیز دیجے گا خدا اور میری دعا ہے پربو آپ کا اتم آتما پربو پویتر آتما پر میشہ جی آپ کی پستی کو سہائتہ کو نیانترن کو اور سننے والے ہر ایک کے جیون میں بھی آپ کے عدبت کارے کو ہم مانگ لیتے ہیں آج آپ ہم سے باتیں کیجے گا پربو ایشو مسیجی کے مہان پویتر اور سامرتی نام میں ملتے ہیں اور زوا کو مانگتے ہیں آمین پریز اللہ پربو کا دھنیواد ہو آج کے اس دن کے لیے اور اتم سمیہ کے لیے پربو کا وچن کہتا ہے بجن سہیتہ اس کا چودوہ ادھیائے جواب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے دوسرے پد میں پرمیشر نے سورگ میں سے منوشوں پر درشتی کی کی دیکھے کہ کوئی بودھیمان اور پرمیشر کا خوجی ہے یا نہیں پرمیشر نے سورگ میں سے منوشوں پر درشتی کی کہ دیکھے کوئی بودھیمان اور کوئی پرمیشر کا خوجی ہے یا نہیں پربو کا وچن یہ ہمیں دکھا رہا ہے بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ پرمیشر کی درشتی منوشوں پر کیول دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ کون سا ایسا ویکتی ہے جو اس ایشور کو جس ایشور نے بنایا ہے رچا ہے اسے ڈھونتا ہے یا نہیں پرمیشر منوش کو دیکھ رہا ہے دیکھتا ہے اور پرمیشر ان میں بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن یہ چیز وچن کہتا ہے پرمیشر کی درشتی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ کون پرمیشر کو ڈھونتا ہے کون خدا کو کھوشتا ہے وچن کہتا ہے آموس پانچ چار میں میری کھوش میں لگو تب جیویت رہوگے پانچ چھے کہتا ہے آموس یہوہ کی کھوش کرو تب جیویت رہوگے پرمیشر کی دیکھتا ہے جیسے ہرنی ندی کے جل کے لیے ہافتی ہے ویسے ہی میرا من تیرا پیاسا ہے اور میرا شریر تیرا اتی ابھیلاشی ہے بجن 42 کا پہلا پد جیسے ہرنی ندی کے جل کے لیے ہافتی ہے ویسے ہی ہے پرمیشر میں تیرے لیے ہافتا ہوں دوسرا پد کہتا ہے جیوتے ایشور پرمیشر کا میں پیاسا ہوں میں کب جا کر پرمیشر کو اپنا موہ دکھاؤں گا اور بجن کہتا ہے تیسر پد میں میں میرے آنسوں دن اور رات میرا آہار ہوئے ہیں اور لوگ دن بھر مجھ سے کہتے ہیں تیرا پرمیشر کہاں ہے جیسے ہرنی ندی کے جل کے لیے ہافتی ہے ویسے ہی ہے پرمیشر میں تیرے لیے ہافتا ہوں یہاں پر ایک داس ہے اور وہ یہ پرارتھنا کر رہا ہے پرمیشر سے اور ہم اس ویکتی کے اور پرمیشر کے بیچ میں ایک الگ ہی چیز دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو پرمیشر کو جب کھوجا تو اس لیے کھوجا کہ ہم ہم اپنے جیون میں آشیش کو پرابت کریں چنگائی کو چھٹکارے کو کرجوں سے مکتی کو ہم خدا کو اس لیے خوشتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو ہم بھلے چنگے رہیں ہمارا پریوار اچھا رہے لیکن یہ کون ویکتی ہے یہ کون داس ہے اور یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اور اس کو پرمیشر کی اس پرکار کی پیاس کیوں ہے اور کیسے ہے اور ایسا اس داس میں اس ویکتی میں اس سیوک میں ایسا کیا ہے جو پرمیشر کو نہ صرف کھوج رہا ہے بلکہ وہ ایسے کھوج رہا ہے جیسے وہ اپنی اپنی پیاس کو پرمیشر کے پرتی جو ہے اس طریقے سے بتا رہا ہے کہ جیسے ہرنی ندی کے جل کے لیے ہانفتی ہے جنگل میں جب ہرن ہوتے ہیں ہرنی ہوتی ہے جانور ہوتے ہیں جنگل میں سب جگہ پانی اپلپ نہیں ہوتا ہے اور بہت کم جگہ پانی ہوتا ہے ندیاں تلاب ہوتے ہیں اور کافی لمبے اس دوری تک جل نہیں ملتا اور اس لئے ہم اس کو ایک سندر درشے کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں سوچئے کہ بلکل سوکھی جگہ ہے مالی جیسے ایک رگستان جیسی جگہ ہے اور وہاں ایک ہرنی ہے جس کو جل کیا وشکتا ہے اور وہ دور میلوں میلوں تک چلتی ہے جاتی ہے ادھر ڈھونتی ہے ادھر ڈھونتی ہے اس کو جل نہیں ملتا اور چلتے چلتے اس کا مو سوک جاتا ہے گلہ سوک جاتا ہے اور پھر بھی چلتی جاتی ہے کہ اسے شاید جل ملے گا ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ وہ بہت تھک جاتی ہے اس کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے اس کا گلہ اور مو سوک چکا ہوتا ہے اور اتنی تیج دھوپ میں وہ پیاسی بھی ہے تھکی ہوئی بھی ہے اور ہانف رہی ہے ہانف نہ اس کی سانسیں تیج تیج چل رہی ہیں اور بہت تیج وہ سانس لے رہی ہے اور ہانف رہی ہے اس کی ہو سکتا ہے جیب بھی بھار ہوگی بہت بری ستی اس کی ہے اور اس ہرنی کی طرح وہ داس کہہ رہا ہے کہ کہ آہم جبا ہے کہ آہم جبا ہے کہ آہم جبا ہے میں اس ہرنی کی طرح محسوس کر رہا ہوں ہرنی کو جل کی آوشکتہ ہے اور اس کے لئے وہ ہانف رہی ہے مجھے پرمیشر کی آوشکتہ ہے اور پرمیشر کے لئے میں ایسے ہانف رہا ہوں جیسے ہرنی جل کے لئے ہانفتی ہے کتنا سندر یہ پرگٹی کرن ہے اپنے آنترک بھوک کا جو پرمیشر کے پرتی ہے آج کے اس یگ میں اس داس کی طرح جو بھاونہ ہے منوشیوں میں بہت کم دکھائی دیتی ہے نا کے برابر ہے اور یہ بچن کے آدھار پر میں آپ سے پرشن کرتا ہوں کیا آپ کی ایسی بھوک اور پیاس پرمیشر کو لے کر ہے یا پھر آپ پرمیشر کو بس آشیشوں چنگائی بلیسنگ تک سیمیت کر کے رکھے ہیں آپ پرمیشر کے پاس جاتے ہیں کہ پرمیشر اپنی مٹھی کھولے اور آپ کو آشیز دے بھوجن دے چنگائی دے چھٹکارا دے سب کچھ دے لیکن ایسا کون ویکتی ہے جو پرمیشر کو اس طرح ڈھونڈے جیسے ہرنی مرتے مرتے پانی ڈھونڈ رہی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گی اس کی آخری سانسے چل رہی ہے وہ ہاف رہی کون ہے ایسا ویکتی آپ مجھ میں ہم میں کون ہے ایسا ویکتی جو خدا کو سب سے پہلی چیز اس قدر چاہے اس قدر مانگے اس قدر خدا کو پکارے اس قدر پرمیشر کا پیاسا ہو پرمیشر کو روٹین میں نہیں پرمیشر کو وہ دل سے دیکھے دل سے ڈھونڈے پربو سے کہے پربو مجھے آپ کی ایسی ضرورت ہے کہ اگر آپ مجھے پرانہ دیاگ دوں گا ہی میرے خدا مجھے آپ کی ایسی ضرورت ہے کہ یدی مجھے آپ نہیں ملے تو میں مر جاؤں گا مجھے آپ کی ایسی ضرورت ہے خدا کہ اگر آج مجھے نہیں ملے تو میں جی نہیں پاؤں گا آج ہمارا دل پرمیشر کیلئے ایسا پیاسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اسے سمجھنے کیلئے ہمیں چلنا پڑے گا بھارتی میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں پرمیشر نے منوش کو جب بنایا تو پرمیشر نے منوش کو سب سے پہلے ویکتی کو پرمیشر نے بنائیا پرمیشر نے اسے ایسا بنائیا تھا کی پرمیشر اور منوش آپس میں گہری سنگتی کر سکیں بہت deep relationship میں رہ سکیں ہالیلویہ تھینک یو لڑ ساری کائنات میں پرمیشر نے بہت سی رچنا کس رشتی کیے پرمیشر نے جانوروں کو بنایا پودوں کو بنایا پرمیشر نے سوگدوتوں کو بنایا پرمیشر نے تاروں کو بنایا پرمیشر نے سب کچھ بنایا اور آدم کو بنانے کے پہلے پرمیشر نے بہت کچھ بنا چکے تھے لیکن کوئی سوگدوت پرمیشر کو سمجھ نہیں پایا اور پرمیشر کے پرمیشر کب سے ہے پرمیشر ہمیشہ سے ہے پرمیشر کو کبھی کسی نے بنایا نہیں پرمیشر کو کوئی ایسا سمجھ نہیں ہے جب آپ کہو کہ پرمیشر بنا پرمیشر انت کال سے ہے ایک ایسا کال جو کبھی کتم نہیں ہو جس کی کبھی شروع نہیں ہو ایک ایسا کال جس کا کبھی انت نہیں ہو گا اور پرمیشر انت ہے اور پرمیشر کیول شکتی نہیں ہے پرمیشر ایک وقت تتو ہے جن کے پاس اپنی بھاون ائیں ہیں اور اتنی اتنی بڑی سرشتی بہت بہت کچھ ہوگا آدم پر آدم نہیں پہنچا اور آدم کو آواز دینی پڑی پرمیشر نے آواز دی آدم کو اور آدم کہتا کہ میں نہیں آب آنگا تب تب لے آج تک پرمیشر اپنی باہیں فیلا کر ایک ایک منش کو بلا رہا ہے پہلے منش کے پاس ایکس کیوز تھا میں پاپی ہوں میں نہیں آس سکتا میں نے پاپ کیا میں نہیں آس سکتا پہلے اس کے پاس کہنے کو بہانہ تھا کہ میں لائک نہیں ہوں کہ آپ کے پاس ہوں پرمیشر نے کیا کیا پرمیشر نے کیا کیا پتا آپ پرمیشر نے اپنے ہی کلوتے پتر کو بلیدان کر دیا کہ وہ جو دوری ہے وہ مٹ جائے وہ جو کارن ہے وہ ختم ہو جائے اور منش بہانہ نہ بنا پائے لیکن آج بھی میں اور آپ بہانے بناتے لیکن دن ہے یہ سیوک جو کہتا ہے میں ہرنی جیسے ہافتی ویسے ہافتہ ہوں پرمیشر نے درشتی کی سورگ سے دیکھے کہ منوش کیسا ہے خدا کو خوشتا ہے کہ پرمیشر کو خوجو یہو پرمیشر کی خوش کرو تب جیویت کیسے اس انسان پر ہم بروس کریں جو خدا کا نہیں ہوا آج میں آپ بتانا چاہتا ہوں خدا آپ سے ایسا پیار کرتے ہیں جیسا کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا کوئی آپ کو پیار کر نہیں سکتا وعدہ کر سکتا پیار نہیں کر سکتا پریم اس میں ہے کی پرمیشن نے سے پریم کیا بہت اسی اند گہرا پریم ہے اس کا حالیلوی اور منوش کا کرتا بھی ہے کہ خدا کو خوج منوش کی پہلی چاہت یہ ہونا چاہیے کہ خدا مجھے آپ چاہیے لیکن کیا ہو گیا پرمیشن نے جو دل بنایا تھا جیسے خدا نے بنیا اس لئے تھا کہ منوش اس پران کو لے کر خدا کو خوج سکے منوش نے وہ پران سنسار کو دے دیا شتر کو دے دیا اور شتر اس پران کا استعمال کرتا ہے پرمیشن کے ویرود میں شیطان منوش کو لے جاتا ہے جتنی پرکار کی بولیووڈ دنیا پر جو میوزک کیا کرتی پرمیشن قریب نہیں پرمیشن دور لے جاتی اگر آپ میوزک سنتے ہیں تو آج سے سننا بند کیجئے کیونکہ پرمیشن کی اپستی آپ کے دل سے نکل جاتی ہے جب آپ میوزک سنتے سنسار کی شیطان نے وہ پروسہ ہے منوش کو نہیں دینا چاہتے جو ڈھول نگاڑوں سے ملتا ہے پرمیشن ایسا آنند نہیں دینا چاہتے جو ٹرانس میوزک سے ملتا ہے پرمیشن ایسا آنند سکھ دینا چاہتے ہیں جو پرمیشن کی پریزنس میں ملتا ہے آج کل ہو کیا گیا کی میوزک ہے اس سے آپ زیادہ بیست پرمیشن کی پریزنس بہت ادھ خاص ہے اگر آپ اسے پکارو اور مانگو اور چکھ لوگے تو آپ کہوگے کہ پرمیشن جیسا کوئی نہیں ہے بچن کہتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ چکھ کر جانو میں کیسا ہوں ہم نے خدا کو چکھا نہیں کبھی اس لئے ہم نہیم پکارتے اسے ایسے جیسے اگر وہ نہیں ملا تو ہم آ جائیں گے لیکن وہ سیوک کہتا ہے جیسے ہرنی جل کے لئے ہافتی میں ہاف رہا ہوں خدا کے لئے کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے چکھا ہے اور میں اسے مس کر رہا ہوں اور وہ میرے لئے اتنا پری ہے جیسے پہروے بھور کو چاہتے اس سے ادھک میں یہ ہوا کو اپنے پرانوں سے چاہتا ہوں پران سے نہیں لکھا پرانوں سے چاہتا ہوں کئی ایسے ہمارے پران کے ایسے چیمبر ہیں ایسے کمرے ہیں جن کے کیوار کبھی نہیں کھلے ہمارے پران کی ایسی شمتہ ہے جو کبھی discover نہیں کی ہم نے ہمارا پران اتنا اسادرن اور رننت ہے کہ پرمیشر اس پرکار سے بھرنا چاہتے ہیں کہ پرمیشر کو ہم ایسے سمجھیں جیسا کوئی نہیں سمجھا آج تک اس زرطی پر جینے لیے آپ کو پران کی پورے وکشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خدا کی اپستی میں جب آپ آتے ہو تو آپ پران ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ پرسنٹ اسنمال ہوتا ہے شروعات میں ہی نہیں پرمیشی آپ کے دل میں بس نہ چاہتا ہے اور چھوٹے سے دل میں نہیں پرمیشی جب آپ کے دل میں آتا ہے آپ کے پران میں آتا ہے پرمیشی اسے اور کھولتا ہے اور گہرا کرتا ہے اور اسے بروڈ کرتا ہے پرمیشی کے پریم کی نہ نیچ آئی نیچ چوڑ آئی ایسے ہی پرمیشن نے اپنے پریم کو جینے کے لیے آپ کو پران دیا ہے اور وہ پران بھی انننت ہو جاتا ہے جب آپ انننت پرمیشن کی بھاونا کو جیتے ہو لیکن ہماری شمتہ آج چھوٹے سے پران کی ہے اور ہم اتنا ہی جھیل پاتے اور اتنا ہی سہ پاتے ہیں لیکن خدا چاہتے ہیں کہ وہ پران جو ہمیشن سے بند ہے کھولے پرمیشن کے لیے اسے کوئی کھول نہیں سکتا پرمیشن کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے خدا کے پاس تو آپ کا پران لے کر آپ جاؤ گے کتنا آپ پرمیشن کو رکھ سکتے ہو اتنی ہی شمتہ کو لے کر جاؤ گے پرمیشن تو اننت ہے لیکن آپ کتنا رکھتے ہو پرمیشن کو اپنے اندر اتنی ہی شمتہ دے کر آپ جاؤ گے اور اتنا ہی وہاں پر بھی ملتا ہے اوورویل ہو جاؤ گے اومنڈنے والا ملے گا لیکن شمتہ کتنی ہے لوٹے والی ہے مٹکے والی ہے ٹنکے والی ہے سمودر والی ہے پرمیشن کہتا ہے میں تیرے پران کے بدلے جاتی جاتی کو دے دوں گا تیرا پران میں میں نے اتنا کام کیا ہے اتنا خاص ہے تیرا پران اتنا اچھا ہے میں کئی راج کے منوشوں کو یوں ہی بلیدان کر دوں گا تجھے بچاؤں گا تیرے پران کے بدلے میں جاتی جاتی کو دے دوں گا کیونکہ تیرا پران میرے لیے وشیش ہے کیا ہے جو آپ کو اور مجھے الگ کرتا ہے پران آپ کے پاس بھی اتی ہڈی جتی میرے پاس ہے آپ کے پاس بھی وہی شریر ہے جو میرے پاس ہے آپ بھی آتما ہوں میں بھی آتما ہوں پرمیشور آتما بھی جو ہمیں دیا ہے ناپ کر نہیں دیا انتر ہے تو پران ایک طرف موسا کا پران تھا اور ایک طرف سارے چھے لاکھ اسرائیلی چھے لاکھ پرش اور باقی اسری پرش سب ملا گیا بیس لاکھ بھی مانے تو بیس لاکھ کے پران کا وزن اتنا نہیں تھا جتنا موسا کے پران موسا میں تیرے دورائے کئی جاتیوں کو بناوں گا اور ان سب کو ختم کر دیتا ہوں میں تیرے بدلے کئی لوگوں کو ختم کرنے کی نرنے لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تو کتنا وشیش اور خاص ہے میرے لیے یہ ہے بران کی طاقت اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے آپ دھرتی پر اپنے انتقال کو بدلنے کی شمطہ رکھتے ہو لیکن ہمارے پاس اس چوبیس گھنٹے میں بھی تھوڑا سا سمیں نہیں آئے چوبیس گھنٹے بہت کام ہیں جس بھی دن خدا کی اپسوشی کو پریپونتا سے پالو گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب دن نکل جائیں گے اور آپ وہیں کی وہیں بیٹھے رہ جاؤں موسا جب اپنے آپے میں آئے تو دیکھا کہ چالیس دن بیٹھ گئے ہیں پرمیشن نے کہا جا تب وہ ہوش میں آئے انہوں نے کہا اوکے میں جاتا ہوں جا کر دیکھا تو چالیس دن بیٹھ چکے تھے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا نہ اٹھے تھے نہ کچھ ہوا وہیں شانت تھے خدا کی اپس تھی پرمیشن نے منوش کو ایسا بنائے آدم مرنے کے لیے نہیں بنا تھا بیمار ہونے کے لیے نہیں بنا تھا ہمیشہ کا جیون تھا اس کے پاس پرمیشن کے ساتھ رہنے کے لیے بنا تھا اس کا شریع بھی بڑھا نہیں ہوتا اس کو چونٹ نہیں لگتی اس کو گھاؤ نہیں لگتی وہ پوری طرح سے ٹھیک رہتا لیکن منوش نے پرمیشن کو نہیں چنا اس لئے وچن کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا میں نے تمہیں چنایا آج میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر میں بولنا چالوں کروں گا تو 8-8 گھنٹے نکل جائیں گے اور میں پرچار کرتا رہوں گا یہ باتیں ایسے ہی چلتی رہیں گے گھنٹوں نکلتے جائیں گے لیکن سمیں کا آبھاب ہوتے ہوئے ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا ہے پرچار شروع ہی ہوا تھا شروع ہو رہا تھا روپ ریکہ بن رہی تھی اور سمیں جا چکا ہے ہمیں نکل گیا ہے اور شمیں کس کا نکل گیا ہے آپ کے سننے کی شمتہ کا پرمیشن سمیں کے اندر نہیں رہتا اور وہ خدا کا آتما جو میرے اندر بسا ہے آپ کے اندر بچا ہے وہ بھی سمیں کے اندر نہیں رہتا لیکن وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس لئے سمیں کے اور آپ کے اندر آیا ہے جو ہنند کال کا پرمیشن ہے اسے ہم نے ایک گھنٹے آدھے گھنٹے دس میٹ پر سیمت کر رکھا ہے جو ہنند کال کا پرمیشن ہے دنیب وہ ہے جو خدا کو ایسے پکارے جیسے ہرنی کے لیے جل مہتوپون ہے ویسے پرمیشن کے لیے پرمیشن اس کے لیے مہتوپون بن جائیں اور وہ ایسے پکارے ایک گھنٹے کی کھڑکی مد دو خدا کو کی بس ایک گھنٹے انمتی ہے اسے کی وہ آپ سے بات کرے باقی سمیں آپ کا ہے بہت مہتوپون ہے جتنا سمیں آپ ان کو دو گے اتنا ہی سمجھ لیں گے کل میں بیٹھا تھا میں نے کہا پربو آدے گھنٹے کیونکہ میری دعا ہو چکی تھی بہت لمبے ٹائم کی دعا ہو چکی تھی اور میں نے کہا پربو یہ جو آدھا گھنٹہ ہے یہ تھوڑا سا اور بچا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میں جو ہے آدھے گھنٹے عورت کرتا ہوں دعا میں آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھا آدھے گھنٹے ایسے نکل گئے کہ مجھے پتا نہیں چلے ایک لمحہ بھی نہیں بیتا ہوگا اور میں نے پربو کی اپسطی کو جاتے ہو دیکھا میں نے کہا پربو میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور پربو نے میرے من میں ٹالا کہ تُو نے آدھے گھنٹے کا بولا تھا میں نے کہا لارڈ میں بیٹھنا چاہتا ہوں کیا ہے آدھے گھنٹہ کیا ہے گھنٹہ کیا ہے یہ جیون کچھ بھی نہیں ہے انانت پرمیش ارے اپنے مول کو تو سمجھو آپ اس سے پہلے کہ آدم گرے آدم دھوکہ آدم پرمیش کو دھوکہ دے سوکدوت نے بھی پرمیش کو دھوکہ دیا تھا لیکن ایشو نے ان کے لئے جان نہیں دی پرمیش مصیر نے ان کے لئے خود نہیں بھائے میں بھی بھائی اور ہمیں شما بھی کرتا ہے اور ہم سے پریم کر کے ہمیں بلاتا بھی ہے اور ویٹ کرتا ہے کیром اپنے آپے میں آئے ہوش میں آئے کچھ لوگ 20 سال کے ہوتے ہیں ان کو بلالیتا ہے کچھ لوگ 30 سال کے ہوتے ہیں کچھ لوگ 60-80 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو بلالتا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنا جیون بھر اپنی مرجی سے جیتے ہیں اور آخری سانس اکھڑتے تک آئی سیو میں پڑے ہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ بس ملو جانے والا ہے تب کہتے خدا مجھے آپ چاہیے اور اس ایک لمحے کو بھی پرمیشر ویسٹ نہیں کرتے اور پرمیشر جیسے ہی وہ شخص پخارتا اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہاں ہوں میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا کیونکہ تُو نے اپنا جیون مجھے دیا اور اس چوڑ کی طرح ہے پرمیشر اپنے راج میں میری سو دی لینا پرمیشر اسے بھی نہیں چھوڑ دے لیکن میں ایسا جیون نہیں جینا چاہتا کہ میں انت میں پرمیشر اپراپٹ کروں نہیں خدا میں بہت کچھ ہے جو کوئی نہیں جانتا خدا میں اتنا کچھ ہے جو کسی سیوک نے آج تک دیکھا نہیں ہے کسی منوش کے چت پر نہیں چڑھا ہے پربکہ وچن کہتا ہے نا میں نے وہ باتیں تمہاں لی تیار کیا جو نہ آنکھوں نے دیکھی آنکھوں مطلب چھہ جار سال تک جتنے منوش آئے ان میں سے کسی کی بھی آنکھوں نے وہ نہیں دیکھا جو آپ کے لیے تیار ہے جو آپ کے لیے تیار ہے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا ایسا کیا ہے پرمیشر ایسا کیا بولتے ہیں ایسا کیا بول سکتے ہیں جو ہمارے منوش کے کسی کے بھی کانوں نے نہیں سنا اور نہ صرف منوش کے وہاں منوش کے نہیں لکھا وہاں لکھا ہے آنکھوں نے نہیں دیکھا سورگ میں انننت سوردوت ہے ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ان کے کانوں نے نہیں سنا اور منوش کے چت پر بھی نہیں چڑھا کسی کے پاس نہیں ہے وہ جو پرمیشور آپ کو دینے کے لیے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی ہو سکتا ہے آپ جوانی سے آپ اپنے شادو شدہ جیون میں پرویش کر چکے ہو ہو سکتا آپ سٹوڈنٹ ہو آپ پڑھ رہے ہو سکتا آپ بچے ہو سکتا آپ بزرگ ہو اور اپنی انتن ساں سے گن رہے ہو پرمیشور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کہیں گے بھئیہ مجھے میں کچھ خاص نہیں ہے بہنے کہیں گے بھئیہ مجھ میں ایسا کیا ہے کی پرمیشور کچھ چاہیے ایسا مجھ میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤ آپ پرمیشور کو وہ دے سکتے ہو جو سراش سنگھ نہیں دے سکتا پرمیشور نے آپ کو ایسا بنایا ہے پرمیشور نے آپ کو ایسا بنایا ہے کی آپ بہت الگ ہو اور آپ کی طرح آدم سے ابھی تک کوئی نہیں بنا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں بنے گا ویڈیان کہتا ہے کہ ہماری ہاتھوں کے جو پرنٹس ہیں فنگر پرنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے جب ہماری ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں ہم کسی اور سے کیسے میل کھا سکتے ہیں اور اگر آپ پرمیشور قریب نہیں گئے اور پرمیشور کو آپ نے اپنا جیوان نہیں دیا اور پرمیشور آپ کے دل میں نہیں آیا اور اگر آپ پرمیشور سے پرمیشور نہ کرے کبھی ایسا لیکن کوئی شخص اگر پرمیشور سے دور جائے گا تو پرمیشور کی اپسٹی میں وہ ستھان ہمیشور کالی رہے گا اور پرمیشور آپ کا ستھان اور کسی کو نہیں دیتا جو آتمی کننتی جو پرستی جو انوبہو پرمیشور نے آپ کے لئے رکھا ہے وہ آپ تک ہی ہے چاہو تو اسے لے لو چاہو تو نہ کار دو میرے لئے میرے انوبہو ہیں آپ کے لئے آپ کے انوبہو آپ کے لئے آپ کے انوبہو کبھی کسی سے compare مت کرنا آپ نے آپ کو کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں وہ میری طرح نہیں ہے میں اس کی طرح آتمک نہیں ہوں وہ مجھ سے زیادہ آتمک ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اپنی گلی میں خدا کو کھوج رہا ہے آپ اپنی گلی میں خدا کو کھوجو کوئی آپ کی گلی میں آپ کے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے آپ اپنی گلی میں اکیلے ہو اور اس گلی میں کیول پرمیشور دور کھڑا ہے آپ کا خود کا پہاڑ ہے آپ کا خود کا سیاستن ہے آپ کی خود کی جگہ ہے سورگ میں جسے آپ کسی کو شیر نہیں کرو گے پرمیشور وہ کسی کو دے گا نہیں اپنی تلنا منوشیوں سے کرنا چھوڑ دو پرمیشور نے سورگ میں ڈپلیکیٹ ستان نہیں بنایا آپ کے لیے آپ کی جگہ ہے پرمیشور کی دل میں آپ کے لیے آپ کی جگہ ہے میری لیے میری جگہ ہے میں سپیشل ہوں مجھے کسی کی منوش کی عنومتی کی ضرورت نہیں کی میں کیسا دکھتا ہوں میں کیسا انسان ہوں مجھے کوئی منوشور سمجھتا نہیں سمجھ نہیں سکتا مجھے سمجھنے والا پرمیشور اس نے مجھے بہت الگ بنایا بہت وشش بنایا میری بولاٹ کسی سے ملنی کھاتی میرا آتمی جیون کسی سے ملنی کھاتا میں ویکتی میں کسی سے ملنی کھاتا اور میرا رشتہ خدا کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ کا رشتہ آپ کا رشتہ ملنی کھاتا ہم الگ بنے ہیں don't compare yourself with anyone don't ever compare پرمیشور آپ کا ویٹ کر رہا ہے جاؤ خدا سے بیٹ کرو جاؤ خدا کے پاس جاؤ کرنے تو خدا کو جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے پرمیشور آپ کے جیون کو بدلنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ ایسا رشتے میں آنا چاہتا ہے جو سا آپ آج تک دیکھانے گیا پرمیشور ایک لڑکے کو چنہ جو مصر میں تھا اس کی ماں نے ندی میں فیک دیا تھا ایک ٹوکری میں تھا اور ایک داسی نے اس کو بچا لیا اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا وہ فیرون کے گھر میں تھا اور اس کا نام موسا تھا لیکن اس نے اپنی دوڑ کو اچھے سے دوڑ رہا تھا اس لئے آج ہم اسے ایک بڑے داس کے روپ میں دیکھتے ہیں کیا موسا کی اور آپ کی بلہٹ میں انتر ہے لیکن آپ کو پرمیشن نے وہ دیا جو آپ کے لئے وشیش ہے لیکن ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم دوسروں سے اپنی تلنا کرتے ہیں یہ تلنا کہاں سے آگئی پرمیشن کسی کی تلنا کسی سے نہیں کرتے پرمیشن بہت اچھے ہم یہ گلتی کرتے ہیں ہم خدا کو نہیں خوشتے ہم اپنے جیون کو اپنے طریقے سے جیتے ہیں کیونکہ ہمیں سوطنطر ویچار ملے ہم چاہے تو خدا کو خوش نہیں چاہے تو نہیں خوش ہم اپنا حساب خود دیں گے ہم اپنے اپنا نینے خود لیتے ہیں بات سورگ جانے کی نہیں ہے ایشو مسیق کو کے پاس اس لئے مت آؤ کی سورگ جانا سودہ ہے یہ تو آگ لگی ہم آگ کا فائر سوٹ پہن لیں گے تو آگ سے بچ جائیں گے سورگ اس لئے جانے کی اچھا رکھو کیونکہ آپ کا رشتہ ہے آپ اس کے بینا جی نہیں سکتے وہ شخص سورگ جرور جائے جسے پرمیشر جانتا ہے کہ دھرتی پر بھی اس نے خدا کو اپنے جیون میں پہلا اسطحان دیا اور خدا سے کہتا روج خدا میں نہیں پرتوی ہوگی تو کیا جیسے پرتوی سے آپ اتتے دور ہوگی مجھے نہیں جانا وہاں پہ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے بس مجھے آپ کی پسطی چاہیے مجھے آپ کی ضرورت ہے بس ہو سکتا وہاں پر بہت کچھ اچھا ہو لیکن مجھ اچھا نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے آپ مجھے آپ کی چیز نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے مجھے آپ کی آشیش نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے میں آپ کے بیاس مجھے 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 ایک ہو کدا میں کسی کے دور میں اتنی بھی دوری نہ ہو ہوا نکل سکے میں آپ میں مجھ کو آپ میں کھو دوں کوئی مجھے ڈھونڈے بھی تو میں نہ بھی لوں مجھ میں ہر جگہ آپ ہوں میں ایسا چاہتا ہوں خدا پرمیشن نے ایسی اچھا رکھی آپ کے لئے میرے لئے پرمیشن ایسا چاہتے ہیں آپ کے لئے میرے لئے لیکن شاہد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس خدا ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے ہم پربو کو ایسا نہیں مانگتے ہیں ہم پربو کی آشیشوں کو چاہتے ہیں پرمیشن کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اپنی مٹھی کول کر ہمیں آشیش دے دے اور بس ہالیلویا love your god وچان کہتے ہیں پرمیشن سے اپنے پورے من سے پوری پران سے پوری شکتی سے پوری بدھی سے پریم کر پرمیشن تو انت ہے آپ اس سے اتنا ہی پریم کر پاؤ گی جتنا پریم آپ کے اندر ہوگا اور جتنی انومتی آپ کو خدا نے دی ہوئی ہوگی پرمیشن کے ساتھ جیون بہت ایڈوینچرس ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہالیلویا لوگ خدا کو خوشتے ہیں چالیس دن کا اپاس رکھتے ہیں ایک وردان پانے کے لیے میں کہتا ہوں کبھی کہ آپ نے چالیس دن کا اپاس اس لیے رکھا کہ مجھے آپ چاہیے I need you I need you that's it مجھے بس آپ چاہیے کیسے ہوگے مجھے نہیں پتا آؤ پاؤگے کی نہیں مجھے نہیں پتا میری بس اچھا ہے مجھے آپ چاہیے میری اچھا کو آپ ساکار کر دو پربو میں اچھا رکھ سکتا ہوں میرے پاس اچھا ہے مجھے آپ چاہیے جب آپ اچھا رکھو گے آپ کوشش کرو گے پرمیشن کہے گا دیکھ تیرے جن میں ایسی برائی وہ نہیں چلے گی میرے پاس آپ چھوڑ دو گے اور قریب جاؤگے پرمیشن کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ جو برائی ہے اب یہ بھی مجھے بری لگ رہی ہے وہ بھی چھوڑ دو گے اب اپنے آپ کو اتنا چھوڑ دو گے کہ خدا کے پاس جب پہنچو گے آپ زیرو ہو جاؤ گے اور پرمیشن اس زیرو میں فلنیس میں آئے گا اور آپ ہمیشن کے لئے بدل جاؤ گے لوگ ڈھونڈیں گے بھی آپ کو نہیں پاپائیں گے اور آپ کہو گے کہ وہ شخص کون تھا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتی یہ شخص کوئی الگ ہے اس میں خدا چلتا ہے اس میں خدا بلکتا ہے اس کی درشتی خدا کے جیسی ہے اس کی سوچ خدا کے جیسی اس کے شبد خدا کے جیسے یہ خدا میں ہے یہ خدا کا ہے یہ خدا کے لئے ہے پھر کہاں رہے گا پاپ پھر کہاں رہے گی پاپ کی پربوتہ پھر کہاں رہے گا شترو پھر کہاں رہے گا کوئی اور پھر پرارتنا جیون بن جائے گی کارے نہیں پرارتھنا ضرورت بن جائے کی جواب داری نہیں پھر آپ کے دل کی ایک ہی بھاونا ہوگی مجھے آپ چاہیے جتنا آدھک آپ خدا کو پاتے جاؤگے اتنا آدھک خدا آپ میں آتا جائے گا اور جتنا آدھک خدا آپ میں آئے گا اتنا آدھک آپ خدا کیلئی بھوکے ہوتے جاؤگے اور جتنا خدا آپ میں آئے گا اتنا آپ خدا کیلئی بھوکے ہو جاؤگے اور آپ کی جیون میں خدا کی اپستی کے بڑھنے سے پر میشے کے پرتی آپ کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی اور جتنا ادھیک آپ خدا میں ہوگے اتنے ادھیک آپ خدا کے پیاسے ہوگے اور آپ پھر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہی خدا جیسے ہرنی ندی کے جل کے لیے آپ تھی ہے وہ مرنے والی ہے ویسے میں تیرا پیاسا ہوں ان پیرووں سے ادھیک بڑھ کر میں تجھے چاہتا ہوں اپنے پرانوں سے میرا پران کا ہر شیٹر کھل گیا ہے تیرے لیے پریم مردیوں کے تل لسامرتی ہے اور ایرشا قبر کے سمان نردئی ہے اس کا پریم میرے اوپر لہرادہ تھا اس کا جو جھنڈا میرے اوپر تھا وہ پریم تھا مجھے کشمش کھلا کے صدھارو سنبھالو میں پریم میں روگی ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ اس پریم تم سے جواب خدا کو پکارو گے کیوں نہیں آئیں گے پربو کیوں نہیں آئیں گے درتی پر اکے دکھے لوگ ہوتے ہوں گے جو ایسا رشتہ رکھتے ہوں گے دھنے ہو آپ دھنے ہو تم دھنے ہو میں کہ ہمیں یہ وچن مل رہا ہے آج جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پرمیشر کیا چاہتے ہیں منوش سے آپ سے مجھ سے آپ سے مجھ سے ہم سب سے ہالیلویہ دیتے ہیں یہ سمیں ایسا لگا کہ پربو ختم نہیں ہونا چاہیے لارڈ ختم نہیں ہونا چاہیے سمیں بیت گیا لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے خدا کہ ہم تھوڑے سمیں بیٹھے ہیں بس تھوڑے ہی سمیں ہم آپ کی اپستیوں بیٹھے ہیں ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں ہم آپ کو پکار سکے مانگ سکے ڈھونڈ سکے پا سکے آپ سے لپٹے رہے ہیں وچن کہتا ہے پربو آپ نے اپنے جیسا ہمیں بنایا ہے پربو ہم آپ کے ہیں آپ کے ہیں ورڈ کے نہیں سنسار کے نہیں اپنے پتی اپنی پتنی اپنے پریمک پریمکہ کے نہیں خدا اس درطی کے نہیں اس دنیا کے نہیں اور اس دنیا کی چیزوں کے نہیں ہم آپ کے ہیں ورڈ وی آر یور پیپل وی آر یور ویسل وی آر چوزن بائی یو لڈ ہم آپ کے دورت چنے گئے ہیں ہماری سہہتہ کیجي nước کہ ہم آپ کو پکار سکے میری سہہتہ کیجے سب لوگ پربو سے کہیں پربو میری سہہتہ کیجے آج سے میں آپ کو پکاروں گا آج سے میں آپ کو سمش دوں گا میں بس مانگوں گا ہو سکتا ہے پہلے دن نہ ملے پہلے سال نہ ملے دوسرے سال نہ ملے آپ پتہ نہیں کم ملیں گے لیکن میں مانگنا نہیں چھوڑوں گا میرا جیون یہ ہے کہ میں آپ کو کھو جوں میرا جیون اس لیے ہے کہ میں آپ کو مانگوں میں آپ کو پرتی دن مانگوں گا اور آپ سے کہوں گا ہے پربو آپ آئیے مجھے آپ کی ضرورت ہے I need you I am yours you are mine in Jesus name we thank you dear lord for you are doing it and you are hearing our prayers oh god جو کوئی بھی یہ وچھن جب بھی جس بھی ورش اور جب بھی سمیں تک آپ کے دوگو سر آگمن کے پہلے تک جو کوئی بھی سنتا ہے میرے پتہ جب بھی اس کے جیون میں پربو آپ کہا رہے کیجئے گا تاکہ اس وچھن کے دورہ اس کے اندر پیاس نرمیت ہو اور وہ جانے کی خدا آپ کی کیا یوجنا ہے اور پکارے وہ آپ کو جیسے ابھی تک نہیں پکار اور وہ مانگے کیونکہ خدا کسی نے اسے بتایا نہیں کہ ایسا سمبھو ہے خدا یہ وچھن اسے بتا رہا آپ کا آتما اس سے باتیں کرے پربو پویتر آتما پرمیشہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کے چرنوں میں آتا ہوں اور آپ سے بھی نتی کرتا ہوں پلیز آپ لوگوں کو کنوکٹ کیجئے گا اور آپ باتیں کیجئے گا آپ کی اچھا پوری ہو میں تو منوش اور ایک سادرن وقتی ہوں لیکن پربو آپ کی وانی جیوت ہے جیوت ہے وہ وانی میں جیون ہے لارڈ وانی میں بدلاؤ کا باور ہے بدلاؤ کی شمتہ ہے جو جیون بدلتی ہے آپ کی وانی ارنڈ میں پتجڑ کر دیتی ہے او خدا آپ کی وانی وشیش وانی ہے میری دعا ہے آپ کی وانی سے ہر ایک کو جیون ملے ہر ایک کو بل ملے ہر ایک آپ کو کھوجے پکارے ڈھونڈے اور مانگے اور پرابت کرے جیسے آموس پانچ چار اور چھے میں لکھا ہوا ہے او خدا آپ پربو جی جیسے میری پربو بھجن سہیتہ بیالی سے ایک دو تین میں لکھا ہوا ہے جیسے میری پربو جی ہم پڑھتے ہیں بھجن سہیتہ چالیس کے ایک دو تین چار میں لکھا ہوا ہے او خدا آپ پربو جی جیسے ہم پڑھتے ہیں میری پتہ پرمیشن آموس میں لکھا ہوا ہے بھجن میں لکھا ہوا ہے سب جگہ لکھا ہوا ہے اور ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم آپ کو کھوجے خدا ہماری سہیتہ میری سہیتہ ہم سب کی سہیتہ کیجے گا میری سہیتہ کیجے گا لڑا 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 ل آپ کے ساتھ انبھاؤ کی کوئی سیوہ نہیں کوئی انت نہیں وہ انت ہے آپ کے ساتھ جیوان انت ہے آج سے میں اس انت مارگ پر جو آپ کے قریب اور قریب اور ادھک قریب لے جاتا ہے اس پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں خالی کرتا ہوں سمرپت کرتا ہوں کرتی ہوں اور دعا کرتا ہوں کرتی ہوں یہیشو مسیح کے نام میں پریے پربو پویتر آتما پرمیشہ جی آپ ہماری ساہتہ کیجئے گا پربوئیشو مسیح جی کے مہان پہتا سمرپتی نام ملکر زوہ کمانتے ہیں آمین اس وچن کو چورانے والی ہر ایک آتما کو نشٹ کر دیجئے خدا ان کے من سے ان کے جیوان سے ان کے پریوار سے یہ وچن خالی لوٹنے نہ پائے فل ون تھو اور ان کا جیوان ہمیشہ کے لئے بتل جائے اور جس کار کے لئے بویا گیا وہی فل آنے پائے پربوئیشو مسیح جی کے مہان پہتا سمرپتی نام ملکر زوہ کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 اب ہمارے پرمیشہ پتہ کا پریم پتہ پربوئیشو مسیح جی کا انگرہ پربو پویتر آتما پرمیشہ جی کی گہری سنگتی و سہباگیتہ ہم سبھی وشواسی کرنے کے ساتھ پربوئیشو کا دوسرا آغمت تک اوڑنیو ہوتی رہے آمین میں وشواس کرتا ہوں یہ آج کے دن سے آپ کا جیوان بدل جائے گا آج کا یہ لمحہ آپ کو بدل دے گا یہ وچھن آپ کو ہمیشہ کیلئی چینج کر رہا ہے ہالیلویا پربوئیشو مسیح جی کو مہمہ اور سارا جلال اور آدھر پہلے ہی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ہے پربو بوانی آپ کی تھی آپ کی مہمہ میں کچھ بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں آپ کی مہمہ کرتے ہوئے پربوئیشو مسیح جی کے مہان پہتا سامر کی نامیں ملکر ہمیں زوا کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 پربو آپ سب کو آشید دیں ہمیشہ خدا کی اپسیتی بنے رہیں پربو خوشت دیں پربو آپ سب کو آشید دیں اپنی گواہی کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پربو نے آپ سے باتیں کی ہیں ضرور شیئر کریں پربو آپ سب کو بہت آئیسے آشید دیں پربو جی میں آپ کو دھنے بات دیتا ہوں پربو پربو تراتمہ پرمیشو جی آپ نے مجھے استعمال کیا آپ کی مہمہ پرمیشو پتا پربو پربو جی پربو پربو تراتمہ پرمیشو جی آپ کی مہمہ پربو شمسی جی کے نام I am yours You are my love آمین